بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے با برکت نام سے شروع جو تمام جہانوں کا رب ہے تہمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم آج ہم نے اپنی اس آواز کی دنیا میں جس موضوع کو جگہ دی ہے وہ ہے حضرت آیوب علیہ السلام کا صبر حضرت آیوب علیہ السلام کا تعلق اہل روم سے تھا اللہ تعالی نے انہیں اپنا رسول چون لیا تھا حضرت آیوب علیہ السلام نہایت سابر و شاکر اور آجس انسان تھے اللہ تعالی آجدی انکساری اور شکر گزاری کو پسند فرماتے ہیں حضرت آیوب علیہ السلام نہایت مالدار شخص تھے اللہ تعالی نے انہیں دنیاوی مال اور زر کے ساسات اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائی حضرت آیوب علیہ السلام نہایت خدا ترس انسان تھے غریبوں کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے پھر اللہ تعالی کی طرف سے ان کی آزمائی شروع ہوئی اور ان کے مال و اسباب سب ختم ہو گئے ان کے بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کا سارا جسم زخموں سے بھر گیا آپ علیہ السلام اس پر بھی صابر و شاکر رہے اور شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے حضرت آیوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی چلی گئی تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے ایسے مشکل وقت میں صرف آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کا ساتھ دیا جیسے جیسے مصبتیں گئیں ان کے سبر اور شکر میں اضافہ ہوتا گیا آپ علیہ السلام کی بیوی نے بار بار اسرار کیا کہ اے اللہ کے نبی اپنے رفظ شفاق کیلئے دعا کیجئے چنانچہ یہ سن کر حضرت آیوب نے رو رو کر اللہ سے دعا کی اور اللہ کے موجزے سے زمین سے چشمہ پھوٹا اس پانی کے استعمال سے حضرت آیوب علیہ السلام بلکل تندرس اور دوانہ ہو گئے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اور آپ کی بیوی کو جوانی بخشی اس پہلے سے زیادہ خوشحال اور مالدار ہو گئے موسیقی موسیقی